جیسا کہ آپ لوگ بہتر طریقے سے جان جائیں کہ ہمارے چینل پر جی بیو بی کا کورس بہت پہلے سے لانچ کیا جا چکا ہے اس سے پہلے ہم نے دو مرتبہ اپنے چینل پر کمپلیٹ کورس لانچ کیا تھا جی بیو بی کا اولڈ کورس موجود اگر آپ وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسکریپشن میں لنک مل جائے کہ ان دونوں کورسز کا تو یہ بالکل ہمارا نیو کورس چل رہا ہے 2022 کا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہا ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو جتنا ہو سکیں ہمارے کورس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی گھر میں بیٹھ کے اپنے روزگار کو بہتر بنا سکیں السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر اچھے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جلکنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے جی بیو بی کے بارے میں جان لیا یہ کیا ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے ہم نے جی بیو بی کے ریلیونٹ ڈیڈا کیسے فائنڈ کرنا کیسے کٹھا کرنا ہے ہم نے وینڈر شیٹ کیسے تیار کرنی ہے ہم نے وینڈر سے ڈیل کیسے ڈن کرنی ہے ہم نے کلائنٹ کو ای میل کیسے سینڈ کرنی ہے یہ سارا کچھ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جب ہمیں کلائنٹ آرڈر دیتا ہے تو ہم نے اس کو کمپلیٹ کیسے کروانا ہے تو آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں ہم اسی ٹوپک پر بات کریں گے تو بینہ کسی دیر کے ہم چلتے ہیں جی لیپ ٹوپ کی سکرین پر تو لیپ ٹوپ کی سکرین پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے بریویس ویڈیو میں یہ سیکھا تھا کہ ہم نے کلائنٹ سے ڈیل کیسے کرنی ہے کلائنٹ کے ریپائرمنٹس کیا ہو سکتی ہیں ہمیں رسپونس کیوں نہیں آتا اگر ہمیں رسپونس آتا بھی ہے تو ہم کلائنٹ سے ڈیل کیوں نہیں کر پاتے ساری چیزیں میں نے بریویس لیکچر میں ڈسکس کی تھے اگر وہ نہیں دیکھا تو کانڈلی وہ آپ جا کر پہنچ کر سکتے ہو تو جی ہم آ چکے ہم نے لیپ ٹوپ کی سکرین پر یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ڈیفرنٹ جو جی ایمیلز ہیں ان کو میں نے اوپن کر رکھا ہے یہ اس لیے تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ ڈیفرنٹ آئیڈی سے ایمیل کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے میرے پاس اور بھی کلائنٹ ہے الحمدللہ لیکن وہ دوسری آئیڈیز ہیں ان پر ہیں تو خیر میں وہ شو نہیں کروں گا تو میں صرف ایک آت کلائنٹ اپنا آپ کو دکھاؤں گا جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دو کلائنٹ اپنے دکھائیں جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک میری آئیڈی ہے خیر اس کو میں چھوڑ رہا ہوں اس پہ آتا ہوں اس آئیڈیے پر میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے کلائنٹ سے ڈیل کیسے کرنی ہے کلائنٹ سے ہم نے بات چیت کا آغاز کیسے کرنی ہے تو یہ سارا پروسیجر میں نے لاز ویڈیو میں بتایا تھا اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہ جا کے دیکھ سکتا ہے وہ دیکھے گا تو اس ویڈیو کوئی سمجھ آئے گا اب ہوتا یہ کہ کلائنٹ کے ساتھ ہماری کیا آئیتی ڈیل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ سوال آتا ہے کہ کلائنٹ ہمیں آڈر کیسے سینڈ کرتا ہے اب یہ والے میری جی میل ہے اس پر بھی مجھے کلائنٹ آڈر سینڈ کیے اسے کلائنٹ نے آپ یہاں پہ دیکھ سکتا ہے یہ ڈیبورہ لکھا آ رہا ہے یہاں پہ بھی یہ دیکھیں جس کو میں نے سٹارڈ لگایا وہ ہے ٹھیک ہے سٹارڈ کی ہے تو یہ دو یعنی کے اوڈر ایسنے اس آئیٹی پہ دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 26 مارچ اور یہ 24 مارچ اور اس کے بعد دوسری آئیٹی پہ آیا جاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہا ہے جی کلائنٹ ہے 26 مارچ دوسری آئیٹی پہ اس نے اوڈر دیئے اور میں نیچے اور چلے جاتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 23 مارچ اس کے بعد میں پھر تھوڑا سا نیچے چلے جاتا ہوں تو یہاں پہ آپ پھر دیکھ سکتے ہیں 20 مارچ اس کے بعد میں اور نیچے جاؤں گا تو یہاں پہ آجی 18 مارچ اس کے بعد اگر میں دوسری پیج پہ جاؤں تو وہاں پہ بھی اوڈر چلچنے دیئے ہیں تو اب اوڈر آتا کیسے جب دیکھیں ہمیں ایک سائٹ کی ڈیل ہوگی کلائنٹ کے ساتھ یہ والی سائٹس یعنی کہ جتنی بھی سائٹس وہ نکالے اس پر ڈیل ہو جاتے ہیں اب وہ کلائنٹ کیا کرتا ہے کوئی بھی ویب سائٹ اٹھاتا ہے اور اس میں سے کوئی بھی لنک کو اوپن کر لیتا ہے کسی بھی آرٹیکل کو اوپن کر لیتا ہے اب اس آرٹیکل میں وہ کیا دیکھتا ہے اس کی ورڈ کو جو بھی اس کی پروڈکٹ ہے جو بھی وہ سرویسز پروائیڈ کرنا چاہ رہا ہے جس پر بھی وہ گوگل میں رینک ہونا چاہ رہا ہے تو وہ اس آرٹیکل میں اس کیوڈ کو فائنڈ کرتا ہے جب اسے کیوڈ مل جاتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے ہماری ویب سائٹ جو ہم نے اس کو سینڈ کی ہے بینڈر کی ویب سائٹ ٹھیک ہے جس پر ہم نے ڈیل کی تھی کہ اس پر آپ کا لنک انسٹ جو ہے وہ آپ کو اتنے ملکوا کے دیں گے آرٹیکل اگر پبلش کروا کے دیں گے تو اتنے مینے کے جو ڈیل ہوئی تھے اب دیکھیں میری جو ڈیل تھی وہ 50 ڈالر میں ہوئی تھی اب یہ والی ویب سائٹ پیچھے سے مجھے 25 ڈالر میں مل رہی ہے 25 ڈالر ٹھیک ہے ایک لنک اب ہم کلائن نے کیا کیا ہے اس ویب سائٹ سے یہ والا لنک کو اٹھا ہے آرٹیکل کا اس کے بعد اس نے اپنی ویب سائٹ دی یہ والی ٹھیک ہے مینشن کر دی کہ یہ میری ویب سائٹ ہے آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے اس کیوڈ میں میرا لنک کے اٹھ کروا دینا ہے ٹھیک ہے اگر تو آرٹیکل ہوگا ٹھیک ہے اگر آرٹیکل کلائنٹ سینڈ کرتا ہے تو آپ نے آرٹیکل کو ڈونلوڈ کرنا ہے یہاں سے ڈونلوڈ کر کے آپ نے وینٹر کو جا کے سینڈ کر دینا اگر اس طرح سے کلائنٹ آپ کو لنک انسٹ کرنے کے لیے بھیجے تو آپ نے کیا کرنا ہے سارے کے سارا کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے اس آئی ڈی میں جہاں پر آپ کے بس ویب سائٹ پڑھئی ہے میری جو مین آئی ڈی تھی وہ تو ہو چکی ہے ڈلیڈ ٹھیک ہے اس میں میرا بہت سارا ڈیٹا تھا سائٹس بگرہ سب کو چھوڑ ڈلیڈ ہو چکی ہیں بائی دا مسٹیک اب یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ویب سائٹ کس کی ہے اب میں چاہوں تو یہاں پہ سرچ بھی کر سکتا ہوں اس ویب سائٹ کی ڈومین کو لیکن مجھے پتا ہے کس کی ہے یہاں پہ ہے میرے پاس یہ ایڈمن ہے موسٹی میں اسی کی ویب سائٹس کو Yuse کر رہا ہوں کیونکہ اس کی کافی ساری ویب سائٹس ہیں تو اس کے ساتھ میں کافی دیر سے کام کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں دسمبر دوہزار بیس سے اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں یہ جو وینڈر ہے میرے پاس دسمبر دوہزار بیس سے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے اس کو جیسے مجھے کلائنٹ نے دیا اوڈر تو میں نے کیا کیا ہے جس کو as it is send کر دیا کیسے send کیا آپ دیکھیں اس نے client کیا کیا تھا یہاں پر price mention کی ہوئی تھی 50 ٹھیک ہے اب چونکہ میں نے اس vendor کے ساتھ deal کی تھی 25 میں کہ میں جب بھی آپ سے link لگواؤں گا تو اتنے میں لگواؤں گا ٹھیک ہے 25$ میں میری اس کے ساتھ deal ہوئی تھی تو میں نے کیا کرنا ہے client سے 50$ میں order لینا ہے آگے میں نے 25 میں لگوانا ہے تو میں کیا کروں گا as it is جیسے client کی email آئی ہے میں اس کو copy کروں گا copy کر کے میں direct vendor کو send کر دوں گا لیکن میں نے price کو change کر دینا اب client نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 50$ ہے یہاں پر 50$ آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے 50$ کی جگہ 25$ کر دینا ہے تو دیکھیں میں نے 25$ کر دیا کیونکہ میں 25$ میں لگوار ہوں پیچھے سے اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر 25$ لکے اس کو email send کر دینا ہے ٹھیک ہے تو میں نے 3 دن پہلے اس کو order send کیا جو میرے client نے دیا تھا اس کے بعد میں نے any update کا پوچھا کل اور اس نے کہا کہ میں کام کر رہا ہوں اب دیکھیں اس نے رات کو مجھے email کر دی کہ آپ کا order جو وہ complete ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب order کیسے complete ہوا اب آپ کو دکھا دیتا ہوں اب میں کروں گا اس link کو open آپ کو میں بھی دکھا بھی دیتا ہوں کہ link insert جو ہے link insert کیا تھا جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنے tools والی ویڈیوز میں external اور internal link کے بارے میں سارا میں نے explain کی ہے اگر وہ ویڈیو کسی نے نہیں دیکھی تو playlist کا link نیچے موجود ہے آپ اس کا visit کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی easily thumbnail کو پڑھ لیے کریں thumbnail پر یعنی کی چیزیں جو واضح طور پر mention ہوئی ہوتی ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو article ہے یہ وہ website ہے جو کہ کیا ہے ہمارے vendor کی ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ اب دیکھیں link insert کیا ہوتا ہے اب چونکہ یہ میرا client ہے اس نے کیا کیا ہے میں نے اس کو چونکہ website بھیجی تھی کہ تم اس پر article اپنا لگوا سکتے ہو link insert کروا سکتے ہو تو اس نے کہا کہ اس website کو open کی ہے اس کے بعد اس نے articles کو پڑھنا اور read کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے different دیکھیں نیچے ہیں یہاں پہ اس نے فرض کرنے business کی ہے اب میں دیکھتا ہوں یہ کس چیز کی نیچے ہے i think یہ ہے یہ article جو ہے یہ شاید personal marketing میں publish ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے technology میں یا marketing میں اس نے publish کی ہو تو یہاں پر وہ آیا اس نے article دیکھا ٹھیک ہے وہ read کرتا چلا گیا read کرتا چلا گیا اب اس سے کیا آیا ایک key word پسند آئے دیکھیں advantages of local marketing automation اب ہم نے یہ دیکھنا یہ key word ہے کہاں پہ یہ رہا advantages of local marketing automation اب جو ہمارا client ہے اس کو read کرتے کرتے یہ والا جو key word تھا یہ اسے پسند آ گیا چونکہ وہ کوئی نہ کوئی local marketing کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی سرویسیز دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ چاہ رہا تھا کہ میں اس میں کیا کروں اپنا link add کراؤں ہوں پہلے تو یہ simple لکھا ہوا تھا اب وہ ہمارا client کیا کرتا ہے اس key word کو اس طرح سے copy کرتا ہے اور اس link کو بھی اٹھاتا ہے اٹھا کے ہمیں send کر دیتا اور کہتا ہے کہ میرا اس میں link add کروا کے دو یہ میری website ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کا link آگے as it is admin کو send کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو وینڈر ہوتا ہے اب میں نے اس کو send کیا تو اس نے order complete کر کے دے گیا تو میں کہا کروں گا اب دیکھیں order ہمارا جو تھا وہ complete ہو گیا اب میں جاؤں گا پھر دوبارہ سے client کی email پر اس نے order دیا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو 17 گھنٹے پہلے میں نے اس کو email کی ہے کہ thanks for the order your link has been updated here you go ٹھیک ہے آپ کا order جو complete ہو گیا اور نیچے میں نے mention کرتے کہ please let me know if you need any changes اگر کوئی تبدیلی پر کرنی ہے تو بتا دو میں کروا دیتا ہوں تو ہم اس طرح سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت سے لوگ confused رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح سے کام ہوتا ہے client سے order کیسے لیا جاتا ہے complete کیسے کروایا جاتا ہے تو یہ سارا جو procedure ہے اس طرح سے ہوتا ہے next video میں آپ کو بتا ہوں گا کہ ہم نے client سے payment کس طرح سے لینے انویس کیسے بنانی ہے تو یہ سارا procedure انشاءاللہ next video میں آپ کو ملے گا تو کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے میری ویڈیوز کو share کریں like کیا کریں اور جو لوگ مجھ سے paid goes حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ description میں موجود contacts پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں نے email بھی provide کیا ہے اپنا number بھی provide کیا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید بہتر جیکھنے کے لیے اچھے اچھے methods ہیں میرے پاس بہت سارے platform ایسے جن کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں مزید deeply اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان کو جلد ہی response کروں